بھونگیر بی آر ایس کے ایم ایل ای شیخہ رڈی جو وقف پروپٹی کی تباہی میں ملابس ہیں اپنے جرم کو چھپانے کے لیے بی آر ایس کے کارندوں سے وقف بوٹ پر دھنہ کروا رہے ہیں اور مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیرودین قادری پر جھوٹا الزام بھی لگوایا گیا بھونگیر کے ایم ایل ای کئی اور خافی جاددوں کو برباد کرنے میں ملابس ہیں وقف بوٹ میں خیرودین صوفی پر حملہ کرنے والے اور جھوٹی درخواست داخل کرنے والوں کو خیرودین صوفی نے مباحثے کا چیلنج کیا ہے بھونگیر میں خیمتی ارازی کو ایم ایل ای کی سرپرستی میں بی آر ایس کے کارندوں کو ورخ فروخت کرنے کے دلاغ پر وقف بوٹ کو آگاہ کیا جن کے بنا پر جھوٹا الزام لگایا گیا محزید ناظرین اکرام آج دو دن سے مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے وقف بوٹ کے ایک ہنگامے کو غرل کیا جا رہا ہے آپ لوگ نے بھی دیکھا ہے اور مشبر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ بھونگیر میں خبرستان کی زمین پر میں نے مکان بنوایا ہے جبکہ میں خاص متوتین حیدر آباد کا ہوں میرا خدیم محلہ سلطان شاہی بیرون گولیپورا ہے میری پیدائش ہے اور اس مخام پر میں خریب پینتیس ساتھ سے ہوں اس مخام پر تو یہاں یہ بات میں صاحب بتاتا چلوں کہ بھونگیر میرا سسرال ہے اور یہ جس مکان کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ میرے سسرالی رشتے دار ہے ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور سسرالی رشتے داروں میں میرے خریبی سالے بھی ہے اور بھی کئی جو ہنا رشتے دار ہے وہ ایک جو مکان کی یہ نشاندہ ہی کر رہے ہیں اس کے ساتھ لین سے بیس پچیس مکان ہے انشاءاللہ اس کی تفسیر ہے اس کا پروف آپ کو آگیا آئے گا لیکن یہاں اہم بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ چھچوری حرکت ان کے کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ بھونگیر میں بھارت ٹاکس کے سامنے وف زمین ہے یہ گزٹ ہے اس کی یہ اس کا سروے نمبر ہے ڈبل سیون ایڈ نائن ون تری اور نائن سکس تری تو ہم وغ بوٹ کو یہ نشاندہ ہی کریں کہ یہ زمین خالی ہے اور اس پر ناجاز خبرے ہو رہے ہیں اور اس کو غریب مسلمانوں میں جس کو مکان نہیں ہے ان کو علاق کیا جائے ہم یہ وغ بوٹ سے مطالبہ کیے خریب دو ڈھائی سار ہو گیا اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے تین اکر چھتیس گھنٹے اور تین اکر اتنی زمین ہیں تقریباً خبرے ہو چکی ہے اب بے مشکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک اکر یا دیڑے اکر کچھ بچی بھی ہوں گی آپ پہ لیگیشن لگانے کی وجہ کیا ہے آپ پہ لیگیشن لگانے کی وجہ کیا ہے بتا رہو میں بتا رہو آپ کو چالیس پہنٹالیس سال سے جو نا ان کے ہماری ملاخہ تھے بعد میں مجھے معلوم آئے کہ اچھی شخصیت کا بیٹا ہے جو تین ٹکوں میں جو نا بکے جھوڑ بولنے پر جو نا آگیا ہے تو میں خاجہ عظیم الدین اور جلیل پورے کا کلیانی کازم اور جلیل پورے کا چودری امیر الدین یہ تینوں مسلمانوں کے نامہ ہیں باقی کے بھی مسلمانی چاہتے ہیں کوئی غرقہ میں تھا اب میں یہ تینوں کو یہ آگے بڑھ کر جو میرا گھر وہاں ہے ملکہ ثابت کرنے کے لئے ناچ رہے تھے ان کو میں شرعی طور پر مباحلے کا چیلنج جو رہو میں شرعی طور پر کہ تاریخ آپ مخرر کرو مخام آپ مخرر کرو آپ اپنے بچوں کو لاؤ میں میرے بچوں کو لاؤں گا ایک ہاتھ میں جو ہنا بچے کے سر پہ ایک ہاتھ رکھو ایک ہاتھ میں خران پکڑو ایک ہاتھ میں خران پکڑو پکڑو اللہ کے گھر میں جائیں گے تم جو ہنا اپنے اولاد پہ اور خران پہ ہاتھ رکھ کے بولنا کہ وہ مکان خیر و جن صوفیقہ ہے اور میں بولوں گا میں انکار کروں گا اور فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں میں اس سے بڑی بات نہیں بول سکتا ہوں آ جاؤ میں چالے دیروں میں کھا جاؤ عظیم اردین میں آپ کے والد کا نام نہیں بہت اچھے اپنی ہوں میں آگے میں آگے جو نا اور حالات بھی آپ کے سامنے بھونگیر کے رکھوں گا کیونکہ بھونگیر میرا سسال ہے اور پہنٹالیس سال ہے میری شادی ہوگے پہنٹالیس سال ہوا اور وہ مکان آبن کے تیس میں کی سال ہوا آج کسا ہوتا ہو ان کے یہ شیکر اڈی کے میں نڑلے پہ پاؤ رکھا تو یہ جو نا حرکت کرتا ہے یہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے تلنگانہ میں یہ بی آر ایس کے کتے کارندے ہمارے زمینوں کو برباد کر رہے ہیں خود چیف ملیٹر برباد کر رہا یہ محمد علی صاحب چوٹ اپل کی سارے چار سو اکر زمین ختم کر دیئے منی کنڈا جاغیری کی سولہ سو پچمن اکر زمین کھا گئے اور شاد نگر میں گھوڑے پیرا کے درگاہ کے تحت باوی سجر حبستانے درگاہ ہے یہ وہاں کا امیلے انجوا آیا دو وہاں پر وہ درگاہ کے متولیوں کو نیانے دیرا وہاں کے مخامی ہنگوں کو بٹھا دیا ہوا ہم ہائی کورٹ میں کھیر دالے ریپیٹیشن دال کے فیصلہ ہمارے حق میں آیا لیکن پورے ہنگوں کو جمع کر دیا اورس کرنے نے دیرا یہ بی آر ایس کے امیلے ہے مسلمانوں غور کرو حق بات آپ کے زمان سے نکل گئی جو بھی جو نہ آخافی زمینوں پر جو نہ خبدہ کریں گے برباد ہو جائیں گے تو آپ بھی برباد ہو جائیں گے آپ کے حکمت بھی برباد ہو جائیں گے یہ میرا الفاظ تھی مسلمان وہ اس کے شیگر اڈی کے کارین دے یہ بی آر ایس کے سے یہ سب اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بی آر ایس کے کئی لوگوں کے وہ خبرستانوں میں مکان ہیں انشاءاللہ میں آجے تفصیل بتاؤں گا نامے نام سے بتاؤں گا نامے نام سے بی آر ایس کا کون کون جو نہ اوڈے دار اس کے خبزہ ہے ہندو بھی ہے اس میں وہاں پر موجود تھے وہ لوگ بلکل موجود تھے وہ بہت کی گئی نیچے بھی کی گئی وہ آر دست تھے میں اکھیلہ تھا میں اکھیلہ تھا بہت دوری کا مزارہ کرتے ہیں بہت دوری کا مزارہ کرتے ہیں آپ نے کام کی لیکن کبھل خانونی کاروائی کی تو سمجھ ہم رہے ناکھ جا جیسے بھرمان صاحب کی موجودگی میں ہوا آپ کی نائے صاحب یہ خانونی کاروائی تو انشاءاللہ ہم جو کوٹ سے کر رہی ہوں ایسا نہیں اب جو مکان کا انہوں کا جو میرے پر ہلزام لگائے ہم ورک بوٹ کو بھی ہم جو نا یہ بولے ہیں کہ آپ سروے کرائیے اور جتے خبرستان پر مکانہ پورو کوٹ ایمانش کرو آپ نے یہ کہنا ہے کہ جو ازام آپ کے لگا سبزے کا وہ ازام بے بنیاد ہے سراسر جھوٹا بے بنیاد ہے وہ مکانہ بنے اوقت میں بھونگیر میں تھائی نہیں مہی ورک بوٹ کے سروے میں بولو کراو چیرمن صاحب کو سروے کراو جتے مکانہ آ رہی سب کو ڈیمانش کرو 35 سال سے بنے ہوئے مکانہ ہیں آج کسا یادہ رہا یہ ایمیلے کے کاریندوں کو آج کسا یادہ رہا کیونکہ میں یہ زمین پہ ان کو بیچنے سے روکا یہ 6 لاکھ روپے جو لے رہی وہ زمین کو بیچنے سے میں یہ رکایا تو ان کو تکلیف ہوئی تو مجھے بدنام کرنے کے لئے یہ ہر بار استعمال کیا گیا اور کسی وہاں پر ایک ہی زمین کا میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے میں خدا کو حاضر نازر جان کر کہہ رہا ہوں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے اگر کوئی ثابت کر دے میں آپ میڈیا کے ذریعے اس میں تین لوگ جو آئے تھے وغمون میں تین لوگ اجھے اچھی طرح جانتے اور دور سے ان کا میرا سوسرالی رشتہ بھی ہے اور ایک ایک جو وہاں کا جو کارپوریٹر ہے جو بیان دیا ہے اس کا نام جو ہونا عظیم الدین نام ہے خاجہ عظیم الدین بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کس کا بیٹا ہے لیکن وہاں پر شیکر اڈی صاحب کا جو رول رہا ہے جارہانہ تو میں بلہا آپ یہ جارہانہ رول بھونگیر میں بازو ہی ایک سو بھی سگر زمین ہے جس پر پورے رڈیاں خبردہ رہے آپ وہ زمین کو چھڑائیے یہاں جیسا پھرتی دکھائیں وہاں دکھاؤ یہ میں ان سے چیلنج کیا یہ یہ مطالبہ چاہے کہ اگر تم نے ماں کا بھوت پیا ہے تو جس طرح یہ غریب مسلمانوں کو آپ ہٹائیں کیوں ہٹائیں پوچھنوں میں اچھا کریں لیکن یہ پھرتی جو رڈیاں خبردہ کر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر دکھاؤ آپ جو رڈیاں کر کے وہاں پر جو رڈیاں خبردہ کر لے بفت کیے جامعہ مسجد کے تحت ہے چوکی مسجد کے تحت ہے اور جو ہنا آپ کے اور ایک ایک درگاہ کے تحت ہے سہیکوڑے کر ہے اور میں اپنے ویڈیو میں آپ کو اس کی جو ہنا پہلی زمین ہے بالمپلی ویلیج اور اس کا سروے نمبر ہے 173 174 175 اور یہ 29 ایکر ہے 92 ایکر وف لینڈ اور دوسرا ہے خادی محلہ لینڈ خادی محلہ اس کے سروے نمبر ہے 424 425 اور 34 یہ پورے سروے نمبر ہیں یہ جامعہ مسجد کے تحت ہے بھونگیر کے جامعہ مسجد کے تحت اور ایک لینڈ ہے خزار کی سرکار وف اس کا سروے نمبر ہے 321 665 666 یہ سروے نمبرات ہے اور یہ جو ہنا زمین ہے 28 سے کرے یہ 28 سے کرے میں یہ چیرمن صاحب کو یہ پورے حوالے دے کے میں چیلنج کیا 28 سے کرے یہ اور ایک ایک زمین ہے چوک مسجد چوک بھونگیر کے تحت اور ترکہ پلی میں اس کا سروے نمبر ہے 99 اور 100 اور 101 اتویل ہے اور اس کا جو انا اس کا رغبہ ہے 56 ایک 57 ایک اور ایک زمین ہے جلیلپورہ جہاں کے زمین کا جھگڑا چل رہا وہاں کا سروے نمبر ہے 807 808 809 اور اس کا رغبہ ہے 9 ایکر 18 گھنٹے اتنی زمین پہ پورے غیر مسلم خارجین ہیں تو کیا ایمیلے صاحب کو جو مسلمان خبدے دار ہے وہ ایک دکھ رہا جو ردیاں کمبیاں جو غیر مسلم خبدے دار ہیں کیا وغبورت کو نظر نہیں آرہا کیا وہ ایمیلے کو ایمیلے کے جو نظر نہیں آرہا تو ہم یہ مسئلہ اٹھائے اٹھا کے ہم ان کو چیلنج کریں اور دوسری اہم بات آپ کو میں جو بتا رہا تھا تو یہاں پر محمود علی صاحب نے آ کر اس عیدہ کے سنگ بنیاد رکھتے وقت انہوں نے شیقر ادی صاحب کی شاباشی دی ان کی محنت کا نتیجہ بتایا وغبورت کے محنت کا نتیجہ بتایا ٹھیک ہے ہمارے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں لیکن انہوں نے ایک بات یہ بھی کہیں کہ جو بھی آخافی زمینوں پر خبدہ کریں انہوں برباد ہو جائیں مخامی امیلے پہلا شیقر ادی اس کی سرپرستی میں وہاں کے مخامی بی آر ایس کے کارندے اس زمین پر پلائٹنگ کر رہے تھے اور ستر ستر گس کے پلائٹا بنائے نشاندہی کریں اور اس کے لئے خریداروں کو تیار کیے ایک پلائٹ کی خیمت چھے لگ روپے اور پہلی خیص کی طور پر دو دو لگ روپے اصول کی اور چودہ درخواست وارگ بورڈ میں داخل کیے کہ ان کے اوپر خبزے دار ہے وہاں پر یہ جھوٹ بولا گیا ہے کہ خبزے دار ہے اور ان کے نام پہ یہ زمینہ لاکھ جا جائے تو مجھے جیسا اطلعہ ملی میں وارگ بورڈ گیا اور چیئرمن صاحب سے کہا کہ وہاں پر کوئی خبزے دار نہیں اور یہ جو درخواست جائی ہیں وہ لوگ خود مالی کے مکان جب کوئی چھے لاک روپے نہ پڑھی بھی ہے تو یہ ایک چھوٹ لگی ان کو اور دوسری چھوٹ یہ لگی ہے کہ دو ہزار اکیس میں ہیدر آباد روپ دھونگیر پر تین اکر چھتیز گھنٹے وقف اراضی ہے اور وہاں پر برسوں سے ناجائز خبزے تھے آپ یہ دیتیل کیمرے میں خط کریا اور یہ تاریخ دیکھیں آپ ونی سپریل دوہزار اکیس یہ ورگ بوٹ کا اسٹام ہے دیکھیں آپ ہم یہ ورگ بوٹ کو لیٹر دیئے اور اس کے ساتھ یہ پیپر سغرہ دیئے کہ ورگ بوٹ زمین حاصل کرے اور مسلسل ہم نمائندگی کر رہے تھے اب دیر دو مہنے پہلے ورگ بوٹ اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے جدو جہد شروع کرے تو اس جدو جہد میں وہاں کے میلے شیکر رڈی صاحب نے بڑی پھرتی دکھائی کیونکہ اس زمین پر مسلمانوں کا خبزہ تھا بڑی پھرتی دکھائی وہاں پر بلڈوزر چلایا گیا وہاں پر بچوں کو مارا گیا جبران خبزہ لیا گیا اور پھر ہمارے ہوم منسٹر صاحب جا کر وہاں پر عید کا سنگے بنیاد بھی رکھے ہم بہت اچھی بات ہے کیسا بھی ہوا ہوا وفقی زمین وفقو آئی یہ کٹر مسلم دشمن پارٹی ہے یہ اور اس کا ہر کارکون ہر ملے مسلمانوں کی جائدادوں کو برمات کرنے میں لگا ہوا ہے اور جب ان کی گردن پر ہم ہاتھ رکھتے ہیں تو یہ جھوٹے اعدام لگاتے ہیں میں اپنے چیلنج کو دھوڑا رہا ہوں خاجہ عظیم الدین میں سنجیدی سے بات کروں کیونکہ تم میرے دوست کے بیٹے ہے سنجیدی سے بات کروں خاجہ عظیم الدین پاری نگر کا کونسلر ہے اور خاجہ عظیم الدین پاری نگر کا کونسلر ہے اور چودری امیر الدین یہ جلیل پوری کا رہنے والا ہے اور جگہ کلیانی کازم یہ آگے بڑھ لیتے جبکہ وہ جانتے میں ورک بورڈ میں چیرمن کے سامنے ایک باپ کی اولاد جو ہے وہ ثابت کروں میں اکیلا تھا بھائی وہ آٹھ نو اجمی تھے اور آٹھ نو چاروں طرف سے اولی پڑھ لیتے اور میں اکیلا تھا اتنا بڑا سادش کی گئی اُت پر حملہ کیا گیا اور یہ جھوٹا الزام لگایا گیا جو خانونی کر ہی اپنے جگہ تو ہوں گی لیکن میں اللہ کے دربار میں رسول اللہ کو دوا بنا کر میں مباہل کے چالج کرو اے امیر امیر ایو ناظیم قازم تم تینوں کو میں چالج کرو تاریخ تم تے کرو جگہ تم تے کرو میں آجا ہوں گا خیر ایس آجائیں گا ایک ہاتھ میں تمہارے بچے کے سر پر تمہارا ایک ہاتھ میرے بچے سر پر میرے قرآن رہیں اللہ کے گھر میں کھڑے رکھے بتا دے ثابت کر دے کہ وہ زمین کوئی میرے نام پہ ہے یا میری ہے ثابت کر دے خسم کھا لے ورنہ نام بدل لے تم بندہ مت کرو اپنے باں باپ کے لئے انسان عذاب کا ذریعہ مد بنو چند ٹیکوں کے لئے یہ لیٹے رہا تمہارا ساتھ دینے والے نہیں اب چار مہینے میں کاروائی چیدر سے چیدر ہوتی اللہ بہتر جانتا ہے بس میں یہ میڈیا کے ذریعے سے میرا کیس اللہ حوالے کر رہا ہوں میں اللہ انصاف کریں گا اور اللہ فیصلہ کریں گا اور جو حق پر ہے اللہ اس کے احساد دیں گا اور جو ارزام تراشی کر رہے ہیں اللہ ان کو صدا دی گا